شامل کرتے ہیں سمبریال سے ہماری نمائندے کے مطابق سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ آگ لگنی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آزمائشی مشک کا احتمام کیا گیا اس مشک میں فرضی جہاز 621 XYZ کے انجن ناک لگنے کے بعد اسے ہنکامی لینڈنگ کروائی گئی فرضی مشک میں چیف فائٹر آفسر تاریخ محمود اور فائر برگیر کی عملی انتہائی مستدی کا مظاہرہ کیا جہاز میں کل چالیس مسافر سوار تھے 31 مسافروں کو باحفاظت باہر میکار لیا گیا تین مسافر زخمی جن میں ہوئے جن کو سمبریال سیالکورٹ کیا سکالیا منتقل کر دیا گیا تین مسافر زندگی کی بازی ہارکے ریپورٹ کر رہے تھے محمود امرد گجہ ریپورٹر سمبریال وان آئیٹی ایٹی ایوز اسلام علیکم میرا نام تاریخ میند ہے میں چیف فائر اینڈریس کی اوفیسر سیالکورٹ نے آج ہم نے فل سکیل ایمرجنسی ایکسرسائز کروائی ہے اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریپورٹر سمبریال وان آئیٹی ایفیشنسی چیک کرنا اور جتنی بھی ایکیومنٹ ہے گاڑیاں ہیں کوئی بھی ایکیومنٹ ہے اس کی سروس ایپلیٹی چیک کرنا اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے ریپورٹر سمبریال وان آئیٹی ایسی بھی ایمرجنسی کو یا کش ایرکرافٹ پر جمع آپ کو کال ملتی ہے تو ٹائم ہمارا دو منٹ فارٹی فائیو سیکنڈ تھا ایٹا سین آف آکرنس پہنچنے کا ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک منٹ ٹوانٹی سیکنڈ میں ہم سین آف آکرنس پہ پہنچ گئے فائیر فیٹنگ ہم نے شروع کی اور ہم نے آگ کو فلی جو کنٹرول کر لیا تھا وہ تقریبا ہم نے دو منٹ میں کر لیا اور فلی انکسٹی گیوز جو ہے چیک کرنے کے بعد سب کچھ ایوری تنگ واز آلو کے وہ تقریبا ہم نے چار منٹ میں کلیر کر لیا سب کچھ اس کے بعد ایویکویشن کی ہم نے پراپر پسینجرز کو ایویکویشن کیا جو پریارٹی وان ڈو تھری زیرو وہ ڈکلیر کی تھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا رسپانس ٹائم ہمیں ریکوائٹ تھا اس سے بہت پہلے ہم نے سب کچھ یہ کٹ گیا